اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ سب دوست خریت و آفیت سے ہوں گے ہمارے یوٹیوب چینل جس کے نام ہے بیسٹ انفارمیشن موبائل کرین ٹریننگ اینڈ ارام کو سوالات آج کی ویڈیو ارام کو سوالات اور ان کے جوابات کے بارے میں ہیں ارام کو کرین اپریٹر کی جو 102 سوالات کی بوک ہے اس میں سے آج ہم سوال نمبر 33 حل کریں گے میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں یہ سوال نمبر 33 سوال نمبر 32 تک ہم حل کر چکے ہیں اور آج ہم سوال نمبر 33 دیکھیں گے تو چلی آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ سوال میں ہم سے کیا پوچھ رہا ہے ریفر ٹو گروب 8750 بی لوڈ چارٹ اینڈ رینج ڈائیگرام وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس گروب آل ٹرین کرنچ 750 ہے اور رینج ڈائیگرام آپ کے پاس گروس کپسٹی کتنی ہے اس لفٹ کو لفٹنگ کرنے کے لئے آپ کے پاس کتنی نیڈ نیڈ میں نہیں ہو جی ضرورت آپ کو کتنی کپسٹی کی ضرورت ہے جس سے آپ پھر یہ لفٹنگ کر سکیں گے اس نے چار اپشن دی ہوئے ہیں اے بی سی ڈی ان میں سے ایک لفٹنگ ہے جس میں آپ یہ اس کو جمع کریں گے اس رقم کو جمع کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ویٹ آئے گا اس ویٹ میں سے یہاں پہ ایک لفٹنگ پڑی ہے جس سے ہم لفٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلا سوال آیا ہے نیڈ لفٹنگ کا نہیں تو باقی جتنے بھی سوال آیا ہے نا آیا ہے ٹوٹل ویٹ ٹو بی لفٹیڈ کین بی لفٹیڈ اور یہاں ایک سوال ہے اس پوری ایک سو دو سوال بک میں سے صرف یہی 33 نمبر ہے جس پہ لکھا ہوئے گروس کپیسٹی نیڈ لفٹ یہاں پہ نہ ٹوٹل ویٹ ہے نہ کین بی لفٹیڈ ہے نہ ٹو بی لفٹیڈ ہے نیڈ لفٹیڈ ہے نا تو جہاں پہ نیڈ لفٹیڈ آئے تو پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے یہ جمع کرنا ہے جب یہ جمع کریں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارا ان چار اپشن میں ہمارا جواب میچ ہوتا ہے یا نہیں تو چلی آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ رقم جمع کرنے سے ہمارے پاس کیا جواب نکلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں پیپر تھوڑا سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے کیا ہے رگگنگ ایکیومیٹ ویٹ نہ لوڈ ویٹ سب سے پہلے لوڈ ویٹ میں تھوڑا سا اور قریب کر دو یہ دیکھئے لوڈ ویٹ ہے نا یہ پڑا ہے لوڈ ویٹ اسے کے سامنے جائیں گے یہ پانچ ٹن ہے ٹھیک ہے یہ پانچ ٹن ہے اس کو یہ کتنا ہے پانچ ٹن ٹھیک ہے یہ دیکھئے پانچ ٹن لکھا ہوئے نا ابھی کلیر آ گیا ٹھیک ہے ہم پانچ ٹن ابھی اس میں اٹھ کریں گے پانچ ٹن آ گیا اس کے بعد دیکھیں کیا ہے یہ دیکھئے چالیس کیجی کیا ہے اسی کے سامنے جائیں گے رگگنگ ایکیومٹ ویٹ رگگنگ ایکیومٹ ویٹ چالیس کیجی رگگنگ ایکیومٹ کیا ہے چیز ہے جو خوک بلا کے ساتھ بیلٹ ہوتا ہے شاگل ہوتا ہے چین سلنگ ہوتا ہے یہ اس کا ویٹ ہے چالیس کیجی تو چالیس کیجی ہم اس میں جمع کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اگلا کونس ہے سٹوویڈ سوینگ اوے سٹوویڈ سوینگ اوے سٹوویڈ سوینگ اوے کتنا ہے یہ دیکھئے نشان ہے اس کے سامنے اور سٹوویڈ سوینگ اوے یہاں پہ جائیں گے دیکھیں گے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہاں پہ سٹوویڈ سوینگ اوے لکھا ہوا ہے اگر خالی سٹوویڈ لکھا ہوا ہے یا سٹوویڈ سوینگ اوے لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ صرف سٹوویڈ ہے ٹھیک ہے نا سٹوویڈ سویں گوے نہیں ہے سٹوویڈ ہے آپ نے تین سو تیس اس میں پلس کر دی تین سو تیس پلس ہو گیا اس میں ابھی پلس کر دے گئے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد یہ نشان پڑھا ہے اس نشان کو فالو کرتا ہوں یہ سامنے جائیں گے یہ کیا ہے پاور پین فلائی اکسٹینڈل پاور پین فلائی اکسٹینڈل والا اس میں جمع نہیں کرنا اس سے اگلا یہ نشان پڑھا ہے یہ لکھا ہوا ہے 36.3 4 shape 36.3 4 shape 36.3 4 shape 36.3 4 shape 499 اور اس میں ہم 499 جمع کریں گے اس کے بعد نیچے یہ نشان پڑھا ہے یہ آگیا اسی کو فالو کرتے ہو لین کو فالو کرتے جائیں گے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ یہ نشان کے پرامل اکزیرلی بوم نوز جا کے دیکھیں کہ اکزیرلی بوم نوز کہاں ہے یہ اکزیرلی بوم نوز یہ پڑھا ہے 65.3 ابھی بس میں 65.4 جمع کر لیتے ہیں 65.4 جمع ہو گیا اس کے بعد دیکھتے ہیں آخری نشان کیا ہے یہ آخری نشان پڑھا ہے ابھی اسی لہن کو فالو کرتے ہوئے یہ سیدھا جائیں گے 9 9.1 نو اشاریہ ایک ایمٹی ہیڈج بار ٹھیک ہے نو اشاریہ ایک ایمٹی ہیڈج والی ہے پڑھا ہے نو اشاریہ ایک ایمٹی ہیڈج والی ہے کتنے ہیں دو سے چون ابھی اس میں 254 جمع کریں گے 254 جمع ہو گیا ہمارے پاس آگیا 6 ٹن 181 یہ جمع کیا کون کون سا اس میں جمع کیا یہ دیکھیں تھوڑا سا موبیل کو بھی ساتھ کر دیتا ہوں نہ تاکہ آپ کو موبیل کا بھی ساتھ میں سمجھ آجائے یہ سٹوویڈ ہے نا 323 جمع کیا 323 جمع ہو گیا یہ پیپر والا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد 499 499 کہاں پہ پڑھا ہے یہ 499 499 آگیا اس کے بعد آگیا 65 آگیا 65 یہ آگیا اس کے بعد آگیا کتنا 250 آگیا یہ 250 ٹھیک ہے اور 40 کیجی اور پونٹ ٹن یہ جب جمع کیا تو ہمارے پاس 6 ٹن 181 کیجی ویٹ آگیا ٹھیک ہے ابھی 6 ٹن 6 ٹن 181 کیجی یہ دیکھیں 6 ٹن 181 ہے نا اور یہاں پہ دیکھیں 6 ٹن 14 ہے 6 ٹن 140 ہے یہ ہے 6 ٹن یہاں دیکھیں 6 ٹن 140 ہے یہ 6 ٹن 140 ہے یہ 6 ٹن 181 اس کا مطلب ہے یہ زیادہ ہے یہ کم ہے اچھا یہ ہے 5 ٹن 530 یہ تو اور بھی کم ہو گیا یہ پڑھا ہے 6 ٹن 965 کیجی تو اس کا مطلب ہے 6 ٹن 965 کیجی ہے نا ہمارے پاس کتنا ہے 6 ٹن 181 ہے تو ہمیں اس کو لفٹنگ کرنے کے لیے ہمیں اس سے زیادہ کپیسٹی جو ہوگی ہم اس سے لفٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس اس چار اپشن میں اسے 6 ٹن 965 کیجی والی کپیسٹی زیادہ ہے تو ہم اس کپیسٹی سے ہم یہ لفٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس سوال کا جواب جو ہے ادھر ہی میچ ہو گیا اس سوال کا جواب نہ ہمیں رینج دائے گرام میں جانا ہے نہ اس کے بعد لوڈ چارٹ میں جانا ہے کیوں وہ پوچھ رہا ہے نا آپ یہ دیکھئے وہ پوچھ کیا رہا ہے گروس کپیسٹی نیڈیڈ فار لیف آپ کے پاس گروس کپیسٹی کتنی ہونی چاہیے آپ کو کتنی گروس کپیسٹی کی ضرورت ہے نیڈیڈ میں نہیں ضرورت ٹھیک ہے نیڈیڈ میں نہیں ضرورت ہمیں کتنی کپیسٹی کی ضرورت ہے جو ہم یہ لفٹنگ کر سکتے ہیں یہ جو رقم ہم نے جمع کی ہے تو یہ چھے ٹن ایک سو اکاسی ہے اور یہ چھے ٹن نو سو پیسٹ ہے لہٰذا سوال نمبر تیتیس کا سی کریکٹ انسر ہے سی کریکٹ انسر ہے اور امید ہے میرے سوال کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل بیسٹ انفارمیشن موبائل کرین ٹریننگ اینڈ ارام کو سوالات اس کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور ساتھ ساتھ میں لگے بیل لائکے بٹن کو بھی پریس کر دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹفکیشن آپ کو چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا دوں گا تینک یو